سوال یہ ہے کہ کتنے دن کا اعتقاف مسلمون ہے یا جائز ہے مباہ ہے اس کا وقت کیا ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی نہ تو کم کا نہ زیادہ کم کم سے کم کہا جتنا ہو کر سکے زیادہ زیادہ کتنا کہا جتنا ہو کر سکے کہ بعض اہل علم کو محقف ہو پر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ کم کا ایک وقت ہے اور زیادہ کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے کم کا وقت کیا ہے کم سے کم ایک دن ایک رات چوبیس گنٹے اور مشہور روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے گزر چکی انہوں نے کیا کہا نے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام کا اتقاف کرو بعض روایتوں میں ہیں ایک دن کا شاہ رہین حدیث کہتے ہیں کہ یوم یا لیلہ کا لفظ عرب جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے یومن بی لیلتی ہی یومن بی لیلتی ہی یا لیلہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے لیلتن بیومیہا یعنی پورا دن ملا کر کے دن اور رات کے سارے اوقات ملا کر کے لیلہ یعنی چوبیس گھنٹے یوم یعنی چوبیس گھنٹے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کم سے کم کا جو تذکرہ احادیث میں آیا ہوا ہے وہ ایک دن کا آیا ہوا ہے اور اس سے کم کہ آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ اتقاف کی نیت کر لے ذکروازکار کر رہا ہے وہ اتقاف کی نیت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتقاف ہر لحظے کے لئے انسان کر سکتا ہے ہر لحظہ کے لئے اتقاف کر سکتا ہے پر کیا یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری اور ساری تھا اتقاف کی یہ شکل جاری تھی جب یہ مسجد میں آئے اتقاف کی نیت کر لیں نماز پڑھنے آئے اتقاف کی نیت کر لیں ہے ایسا کہیں ذکر ایسا کچھ توجیح کیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہنمائی کی یا صحابے کرام ایسا کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عباد میں جو بھی نماز کے لئے آ رہے ہیں مسجد کے اندر اتنی دیر کے لئے اتقاف کر لیں اتقاف کاجر آپ کو مل جائے تو جب ایسا کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ مسجد میں آتے تھے انتظار بھی کرتے تھے کافی دیر دیر تک انتظار کرتے تھے بیٹھتے تھے خطبے وغیرہ ہوتے تھے اس کے لئے سننے کے لئے بھی وہ وہاں موجود ہوتے تھے لیکن کہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ اتقاف کے ارادے سے انہوں نے مسجدوں کا قصد کیا ہو کہ جب تک نماز ادا کریں گے تب تک اتقاف بھی ہماری ہو جائے گی تو باوجود اس کے کہ اس کام کو وہ کر سکتے تھے پھر بھی انہوں نے نہیں کیا اس کا معنی یہ نکلا کہ وہ اس چیز کا ترک کرنا ہی مسنون ہے جس کو صحابے کرام نے ترک کر دیا نبی کریم صاحب نے باوجود اس کے کیوں کر سکتے تھے اور اگر کیے ہوتے تو اس کا ذکر ضرور ملتا اور جب اس کا ذکر نہیں اس کا مطلب وہ چیز ہی ہی نہیں دینی اسلام کا حصہ اس لئے یہ بات جو زور و شور کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش کی جاتی ہے اسے عام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اتقاف کی نیت کر لیں اگر آپ ایک دن نہیں کر سکتے تو ایک گھنٹے کے لئے کر لیں آدھے گھنٹے کے لئے کر لیں دس منٹ کے لئے کر لیں دو منٹ کے لئے بھی کر لیں اللہ من تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَا عَبُوا الْعَبَّاس اچھا یہ اختیارات العلمیہ میں ہیں وَلَمْ يَرَا عَبُوا الْعَبَّاس یعنی ابن تیمی لمن قصد المسجد للصلاح او غیرها اینویل اعتقاف مدد تلوب سہی کہ وہاں رہتے ہوئے مسجد کے اندر رکھتے ہوئے وہ اعتقاف کی نیت کر لیں اللہ من تیمی رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح اور درست نہیں قرار دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں دیکھیں نوی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے پر جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے بیش دن کا اعتقاف کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر دس دن سے زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے جہاں اعتقاف کا ذکر قرآن میں کیا وہاں اس کی کوئی حد بندی نہیں ذکر فرمائی وَلَا تُبَشِرُهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَا بِالْمَسَاجِدِ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاف کا جو وقت ہے اقل وقت کم سے کم ایک دن کا ہے ایک دن کے ارادے سے اگر اعتقاف کرتا ہے تو اس کا یہ اعتقاف شرعی اعتقاف مانا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی محدد اور متعین وقت نہیں ہے البتہ مستحب وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف جو آخری عشرہ ہے اس کا اعتقاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر عبادت کے ارادے سے یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا یہ سنت مؤکدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرامل لہا کہنا یعتقف العشر الاخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتقف ازواجہ من بعد جسا کی روایت گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا یہ تقاف کرتے رہے ہیں حتی اللہ نے آپ کو وفات دی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا بھی کرتے رہے جب کبھی یہ فوت ہو جاتا تو اس کی آپ قضا کرتے تھے جیسا کی مشہور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی آپ کی ازواج و متحارات میں سے کئی ایک نے خیمہ مسجد کے اندر لگا لیا ہے تو آپ نے اپنا خیمہ نکالنے کا حکم دیا اور اعتقاف بھی آپ نے ترک کر دیا حتی اعتقف عشر من شوال آپ نے اس کی قضا شوال کے دس دن اعتقاف کر کے اپنے پوری فرمائی سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتقفو فی العشر الاخر من نمضان فلم یعتقف عاما فلمہ کانا العام المقبلو اعتقف عشرین تو ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف نہیں کیا پر آنے والے سال کے اندر آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ تھا کہ آپ کی یہ اعتقاف یہ عبادت اگر چھوٹ گئی تو اس کا آپ نے قضا کیا تو اس سے اس کی افضلیت کا اور اس کی اہمیت کا نظر ہو ساتھ ہی ساتھ آپ نے لوگوں کو اعتقاف کا اعتقاف کی طرف رغبت بھی دلائی اعتقاف کی طرف اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی عورتوں کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ اگر وہ اعتقاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اعتقاف کر سکتی ہیں جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی آپ کی ازواج متحارات نے اعتقاف کیا اور کچھ نے آپ سے اجازت لے لی اعتقاف کرنے کی تو آپ کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں اگر اعتقاف کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اعتقفو فی العشر الاؤاخر من نمضان فکنتو اضرب لہو خبائن میں آپ کے لئے خیمہ مسجد کے اندر بنا دیتی ہیں اور آپ اس خیمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت حفثانی حضرت عائشہ سے اجازت تلف کی یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لئے اجازت لے لیں اور ان کے لئے بھی خیمہ مسجد کے اندر لگا دی جائے اجازت ملنے کے بعد ان کے لئے بھی خیمہ مسجد کے اندر بنا دیا گیا لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اور ازواج متحرات نے جب مسجد کے اندر اور بھی خیمے بنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے پھر اعتقافی ترک کر دیا کہ وہاں حضرت عائشہ کا بھی خیمہ ہے حضرت حفظہ کا بھی خیمہ ہے زینب رضی اللہ عنہ کا بھی خیمہ ہے تو اتنے سارے خیمے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دیکھے تو آپ نے پھر اعتقاف نہیں کیا اجازت لینا اور آپ کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت بھی اگر اتقاف کرتی ہے تو اس کا اتقاف صحیح اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ فتنے کا خوف نہ ہو فتنے کا خوف نہ ہو جہاں بھی عورتیں اتقاف کریں وہاں اس بات کا احتمام ہو کہ کسی بھی نویت کا کوئی فتنہ نہ ہو پر یاد رہے اتقاف مسجد ہی کے اندر ہے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا مرد ہوں یا عورتیں ہوں یہاں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیمے کہاں لگ رہے ہیں مسجد کے اندر رنوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کے ساتھ کئی خیمے اپنے ازواج متحارات کے دیکھے اگر گھر کے اندر کا معاملہ ہوتا تو اتنی تکلق کی ضرورت ہی نہیں تھی سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر اتقاف کر لیتی اور رنوی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتی ہیں تو ہاں آپ کر لیں ہمیں مسجد میں کر لیتا ہوں ایسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا معلوم یہ ہوا کہ مسجد یہ واحد جگہ ہے جہاں اتقاف اچھا اس لوگ ڈاؤن میں کیا کریں گے کہ اتقاف کریں گے لوگ ان کا مجبوری ہے تو یہ فرض واجب تو نہیں ہے آپ اگر مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں مت کریں لیکن اگر دو چار پانچ لوگوں کو مسجد کے اندر آنے جانے کی اجازت ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں انہی میں سے ایک شخص دو چار پانچ لوگوں کو جن کو اجازت ہے انہ میں سے ایک شخص اتقاف کر سکتا ہے اگر لوگوں کو اعتراض ہے کہ خیمہ نہیں لگا سکتے بلا خیمہ آدمی اتقاف کر لی مزیدی کے اندر رہے او چار پانچ او چار پانچ ہی اگر سارے کے سارے اتقاف کے ارادے سے بیٹھ جائیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے جتنی کی اجازت ہے اتنی لوگ بیٹھ جائیں جو سوشل ڈسٹینس ہے فاصلے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے اس فاصلے کی ریاض کرتے ہو مسجدوں کے اندر بیٹھ جائیں مشکل سے ایک مسجد کے اندر کسی بستی میں ایک آدمی اتقاف کے لیے بیٹھتا ہے یہاں تو تین چار پانچ لوگوں کو اجازت ہے بیٹھ جائیے سارے لوگ تو الحمدللہ اس لوگ ڈاؤن کے اندر بھی جتنی اجازت ہے اس کے اعتبار سے اس عظیم عبادت کو انجام مسجد کے اندر دیا جا سکتا ہے سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھ سکتے ہیں جتنی لوگوں کی اجازت ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان مسجد کے اندر خیمے نہ بنایا تنہائیت کے لیے وہ چیز اس کے لیے مفید ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا اب سوال یہ ہے کہ اعتقاف میں انسان کب جائے اپنے اعتقاف گاہ میں جو اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے اس میں کب جائے اور کب اس سے نکلے کس وقت اس میں داخل ہو اور کس وقت نکلے تو اس کے لیے جو مستحب وقت ہے اللہ میں ارتعیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقَدْ بَيِّنَا أَنَّا مَنْ يَعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَاخِرَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ لَيْلَةَ اِحْدَوْ عِشْرِينَ اس روایت جو حضرت ابو سید خدری رضا اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے جس کا میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ تینوں عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا تھا دو عشرے کے بعد آپ نے کیا کہا فَمَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعِ جو میرے ساتھ اعتقاف کر رہا تھا لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے اب اسے چاہیے کہ وہ لوڑ جائے یعنی اپنے اعتقاف گاہ میں یعنی آخری عشرہ مکمل وہ اعتقاف کے طور پر گزارے تو اسے پتا چلا کہ آخری عشرہ مکمل اسے اعتقاف گاہ میں گزارنی ہے تو یہ مکمل کب سے شروع ہوگا یہ مکمل شروع تب سے ہوگا جب سے وہ رات کا آغاز ہو رہا ہے رات کا آغاز سورج کے دوبنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے غروبِ شم سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اذا اقبل اللہی لو منہا ہونا یعنی رات شروع ہو چکی ہے وہ ادبر النہار منہا ہونا وغربت الشمس فقد افتر السائم تو رات کب سے شروع ہوتی ہے سورج کے دوبنے کے بعد سے تو اکیسویں رات شروع ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں ہیں تاکہ آپ کے دس دن مکمل ہوں مکمل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رسول اللہ علیہ وسلم اذا ارادا یا تاکفہ صل الفجر ثم دخلا معتقفہ سری بخاری مسلم کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کا ارادہ کرتے فجر کی نماز پڑھ کر کے اور اپنے اعتقاف گاہ میں داخل ہو جاتے اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے پوری رات آپ ایک قسمی کی گزار لیں اور فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتقاف گاہ میں چلے جائیں صحیح نہیں یہ بات صحیح نہیں کیونکہ ایک رات اس کی کم ہو گئی اعتقاف کی ایک رات اس کی اعتقاف کی کم ہو گئی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اور اوپر جو میں نے ابو سرید خضری رضا اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی اس میں آپ نے کیا کہا اس میں آپ نے کہا اعتقاف امعی یہ بیس دن جنہوں نے ہمارے ساتھ اعتقاف میں گزارا ہے فلیار جع اب وہ اپنے اعتقاف گاہ میں چلے جائیں فلیار جع اس سے پتا چلا کہ آپ وہاں سے نکل کر کہ اپنے گھر نہیں آئے کہ آپ فجر بات جائیں گے آپ مسجد ہی کے اندر رہے یہ اور بات ہے آپ کے لئے جو جگہ بنائی گئی تھی اس جگہ میں آپ فجر کی نماز کے مسجد میں آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں اعتقاف کرنے والے شخص کے لئے ضرور نہیں کہ ایک ہی جگہ کوئی لازم پور کر کر کہ درودھر کھس کے نہیں مسجد میں مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے کہیں بھی اٹھ سکتا ہے کہیں بھی لٹھ سکتا ہے کہیں بھی کچھ کر سکتا ہے ایسا کوئی حرج نہیں ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد کے اندر گزاری مختلف عبادات کے اندر مختلف جگہوں کے اندر اعتقاف گاہ میں آپ فجر کی نماز کے بعد گئے کوئی حرج نہیں اسی لئے جمہور کا کہنا ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ فجر کے بعد آپ اعتقاف گاہ میں گئے پورے طور پر لوگوں سے الگ ہو گئے دوبارہ یہ فجر کی نماز کے بعد سے اور آپ اپنے آپ کے لئے خالی ہو گئے صبح کی نماز کے بعد سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتقاف کا آغاز فجر کی نماز کے بعد سے ہو رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز مغرب سے شروع ہو چکا تھا اور جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی تو سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتقاف گاہ میں چلے گئے اور نکلنے کا وقت کب ہے تو اس سے آغاز کب سمجھ میں آیا غروب شمس کے بعد شروع ہو جاتا ہے یعنی غروب شمس ہو اور آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے ہیں اگر مکمل چاہتے ہیں اگر آدھی ہے دوری چاہتے ہیں تو باتہ لگ ہے اگر مکمل چاہتے ہیں تو سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر اعتقاف کرنے والے شخص کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مکمل اعتقاف کر سکے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتقاف ختم بھی ہو جائے گا سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتقاف ختم بھی ہو جائے گا کونسا سورج انتیسویں رات کا روزہ انتیسویں کا روزہ مکمل کرنے کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاف رمضان ختم ہو گیا تو اعتقاف بھی ختم ہو گیا کیونکہ اب شوال شروع ہو چاند نکلا مطلب شوال شروع ہو گیا رمضان ختم اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو تیسویں کا سورج ڈوبتے ہی رمضان ختم تیسویں کا سورج ڈوبتے ہی رمضان ختم اب جب رمضان ختم ہو گیا تو اسے کیا کرنا ہے اعتقاف سے نکلانا ہے اعتقاف گاہ سے نکلانا ہے اعتقاف تو اس کا ختم نہیں ہو گیا اعتقاف گاہ سے اب وہ اپنے گھر آ جائے اور جو کچھ بھی اسے عید کے لئے تیاریاں کرنے ہیں وہ تیاریاں کرے لیکن جب تک سورج نہیں ڈوبتا اس وقت تک وہ شخص رمضان کے آخری اشرے میں ہے اور آخری اشرہ مکمل ہوتے ہی اس کا اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور اعتقاف گاہ سے وہ نکل سکتا ہے یہ اس کا اول اور آخر ہے اول کا مطلب کیا ہوا اول کا مطلب ہوا سورج ایک کیسویں کا سورج ایک کیسویں کا نہیں بیسویں کا سورج بیسویں کا سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ وہ شخص مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا ان تیسویں کا روزہ رکھ لینے کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آتے ہی وہ شخص اعتقاف گاہ سے نکل آئے اور اگر نظر نہ آئے تو تیسویں کا روزہ پورا کرتے ہی جیسے سورج دوبے تو اس کا اعتقاف مکمل ہوگی